بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم پنجلد نیوز سے میں ہوں ابو ذرغفاری کابل کے وسط میں ایک چینی ہوتل پر دائش کے اسکریت پسندوں کے حملے کے بعد منگل کو چین نے افغانستان میں اپنے شہریوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ جلد از جلد یہ ملک چھوڑ دیں چین کی جانب سے جاری کی گئی ایڈوائزری افغانستان کے طالبان حکمرانوں کے لیے ایک بڑا دھجکہ ہے جو کہ افغان معیشت کی تنظلی کو رکنے کی امید میں غیر ملک سرمایہ کاری کے خواہ ہیں طالبان کے اہم حریف اور دشتگرد تنظیم دائش نے پیرکی سے پہر کابل لوگان ہوتل پر ہونے والے حملے کی ذمہ داری قبول کی تھی جس میں تین حملہ آور اور ہوتل کے کم از کم دو مہمان اس وقت زخمے ہو گئے تھے جب وہ کھڑکی سے چھلانگ لگا کر فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے حملے کے بعد سوشل میڈیا پر پوسٹ کی جانے والی تصاویر کے مطابق شہر نو میں واقع دس منزلہ عمارت سے دھوئے کے بادل اٹھ رہے تھے اور رہائشوں نے دھماگوں اور فیرنگ کی اطلاع دی تھی طالبان فرسز علاقے میں پہنچی اور جائے وقوعہ کی طرف جانے والے تمام راستوں کو بند کر دیا کابل پولیس کے سربراہ کے لیے طالبان کی جانب سے مقرر کردہ ترجمان خالد زدران کا کہنا ہے کہ یہ حملہ کئی گھنٹوں تک داری رہا جس کے بعد کلین اپ اپریشن کیا گیا منگل کو چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ وینبان نے اس حملے کو سنگین نویت قرار دیا اور کہا کہ چین کو شدید صدمہ ہوا ہے انہوں نے کہا کہ بیجنگ نے مکمل تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے اور طالبان حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ افغانستان میں چینی شہریوں اداروں اور منصوبوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے تھوس اقتامات کرے وزارت خارجہ کے ترجمان نے مزید کہا کہ کابل میں چینی سفارت خانے نے حملے کے متاثرین کو بچانے علاج معالجے اور رہائش میں مدد کے لیے اپنی ٹیم جائے حدثہ پر بھیجی ہے ترجمان کا کہنا ہے کہ افغانستان میں سیکورٹی کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر وزارت خارجہ ایک بار پھر افغانستان میں موجود چینی شہریوں اور اداروں کو جلد از جلد افغانستان سے انخلاقہ مشورہ دیا ہے چین کے افغانستان میں اقتصادی اور کانکنی کے متعلق مفادات ہیں مضبوط حکومتی حمایت رکھنے والی چینی فرمو نے عارضی طور پر افغانستان کے وسیع غیر ترقی آفتہ وسائل کے زخائر سے فیدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے بالخصوص میس آنکن جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا تانبے کا زخیرہ ہے اکتوبر میں طالبان کی جانب سے مقرر کردہ حکومت کے ترجمان زبیح اللہ مجاہد نے چین کو افغانستان کی اقتصادی ترقی کا ایک اہم حصہ قرار دیا تھا چین نے امریکی افراد کے انخلاقے بعد افغانستان میں قیدانہ کردار ادا کرنے کی اپنی خواہشات کا بھی اظہار کیا ہے چینی وزیر خارجہ وانگ جی نے حال ہی میں ایک علاقائی کنفرنس میں امریکہ سے بیرون ملک موجود افغان اساسوں کو منجمت کرنے اور طالبان حکومت پر پابندیاں ختم کرنے کا مطالبہ کیا تھا کابل ہوتل میں زخمی ہونے والے چینی مہمانوں کی شناخت یا افغانستان میں موجودگی کی وجہ نہیں بتائے گئی اسکریت پسند تنظیم کے ایک ٹیلیگرام ٹینل پر نشر کیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ اس کے دو ارکان نے ہوتل کو اس لیے نشانہ بنایا کیونکہ اس ہوتل میں اکثر سفارتکار آتے جاتے ہیں اور یہ کمیونیسٹ چین کی ملکیت ہے ریپورٹ میں مزید دعویٰ کیا گیا ہے کہ دائش کے حملہ آوروں نے دھماکہ خیز مواد سے بھرے دو بیگز کو دھماکے سے اُلا دیا جن میں سے ایک مرکزی حال میں تھا اس اسکریت پسند گروہ نے اپنے دعویوں کا کوئی ثبوت پیش نہیں کیا حلاقتوں کی تعداد کے بارے میں متضاد اطلاع تھیں تالبان حکام کا کہنا ہے کہ تین حملہ آور مارے گئے دائش کے دعویے میں کہا گیا ہے کہ اس کے صرف دو ارکان نے اس حملے میں حصہ لیا اور ان کے نام سے اشناخت کی اور ان کی تصاویر بھی پوسٹ کی تالبان حکومت کے ترجمان مجاہد کے مطابق ہوتل کے کھڑکیوں سے چھلانگ لگانے سے دو غیر ملکی شہری زخمی ہوئے ہیں تاہم قابل کے امرجنسی ہسپتال نے پیر کو ایک ٹویٹ میں کہا کہ اسے اکیس زخمی موصول ہوئے ہیں جن میں تین افراد کی لاشیں بھی شامل ہیں یہ تھی اب تک کی اہم خبریں اسی کے ساتھ ہی ابو ذرگفاری کو اجازت دیجئے اپنا خیار رکھی گا اللہ حافظ افواج پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات پاکستان پاکستان